جو سنت پر حمل کرتے ہیں، جو رسول پاک کی زندگی پر حمل کرتے ہیں یعنی وہ دین و دنیا سے مال مال ہو جاتے ہیں رسول پاک کا لفظ، رسول پاک کا گفتار، رسول پاک کا جو جملات بلی ہے وہ دوبارہ گوہر سے بھی زیادہ قمتی ہے رسول کا فرمان اللہ کا فرمان ہے رسول پاک فرماتے تھے کہ میں کوئی چیز خود سے نہیں بولتے ہوں بلکہ سب علم قیب سے، سب جو مجھ کو اللہ سے ملتے ہیں، جو میسیج ملتے ہیں میں آپ لوگوں کو پہنشاہ دیتے ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم قیب سے بھی جانتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے سارے دنیا، سارے کائنات، سب اللہ کے فرمان پر ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے یہ پورے کائنات اللہ کے فرمان پر ہے صرف وہ قابل پرسش، قابل عبادت ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سارے کائنات، سارے پورے کائنات رسول پاک کیلئے اور ان کے عبادت کیلئے بنائی ہے سبحان اللہ، جب یہ سارے کائنات اللہ رسول پاک کیلئے بنائی ہے، علم قیب کیا ہے؟ سب چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول پاک کیلئے ہی بنائی ہے، علم قیب ہے کیا؟ بہتر لوگ یہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک کی پاس علم قیب نہیں ہے قلت ہے جب سارے پورے کائنات رسول پاک کیلئے ہی اللہ بنائی ہے اس کے پاس سب چیز ہو گئی کوئی شک نہیں ہے جو رسول پاک پر، جو آل رسول پر گھالی دیتے ہیں یقین سمجھ لے کہ آپ خود جہنم کے حق اپنے لیے ہی خرید لیتے ہیں سردار جنت، سردار جنت، سردار جنت کے جوانوں عزت امام حسین ہے عزت امام حسین ہے رسول پاک فرمائی ہے جنت میں جوان کے علاوے کوئی اور نہیں ہے سب کا سردار جنت میں امام حسین ہے جب جنت کی کچھاپی آل بیٹ کے عادت میں ہے آیا تم آل بیٹ کے ساتھ بغض رکھے کیسے جنت میں جا سکتے ہیں جنت کے وہی جنت کے خوشبو بھی آپ کے مشام تک نہیں پہنچ سکے گا جنت میں داخل ہونے کی بات بہت در ہے آل بیٹ جو سعادت پر گالی دیتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے رسول پاک فرمائی ہے کہ جو میرے آل بیٹ پر نماز پر درود نہیں بیجھے گا بخل کرے گا اسد کرے گا اے سعادت کرے گا وہ میرا امت سے خارج ہوگی آل رسول کن ہے سعادت جو رسول پاک کے خون سے ہے سعید آپ کو اچھا لگتا ہے یا آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے لیکن اس کا نسبت کو رسپیک محبت دینے چاہیے ہے اور میرا نام خواجہ سعید ریو چشتی مودودی خواجہ غریب نواز پیر کی پیر کی حل سے خواجہ مودود چشتی حسینی حسینی کی حل سے چشتر شریف آف خانستان سے جہاز سعسل چشتر شروع ہوا اور جو میرا ساتھ ملاقات کرنے چاہتے ہیں ممبئی میں مل سکتے ہیں جو اپنا گھر میں بولانے چاہتے ہیں جو یہ نیچے واساب نمبر ہے اس میں میسیج کر کے بولا سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سب کو دین و دنیا سے مولا مول کریں اور میں فون سے بات کرنے سکتے ہو جب میں فرید رہوں گا اب لوگ کا ٹیکس کو ریپیلے ہی دوں گا انشاءاللہ اور اللہ سب کو دین و دنیا سے مولا مول کریں پتر آپ کی نام کے سب سے اور جادو و اثرات دعفہ کرنے کے لئے اور زندگی میں رزق میں برکت ہونے کے لئے اس میں عظم کے ساتھ دم کر کے آپ کو بیجیں گے جو یعنی جی واساب نمبر ہے اس میں ہم کو واساب پر مسجھ کریں ہم آپ کو انشاءاللہ جو پتر آپ چاہیے ہم آپ کو بیجیں گے جو پتر ہم آپ کو بیجیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں عظم کے ذریعے سے جتنے آپ کے مشکلات ہیں انشاءاللہ دور ہو جائے گی آپ کی اگر قرض ہے اگر بیروزگاری ہے اگر جتنے کا مشکلات ہیں دور اور آپ کے رزق میں برکت اور آپ کی گر سے جادو اور سویہ سب چھدر ہو جائے گے یہ حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پردادہ پیر کی اولادوں میں سے ہیں اور جیسا خاجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خاجہ عثمانِ حاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خاجہ ابو مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نصب ہے اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خواجہ زریف چشتی سرکار اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کے سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خواجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری اور ساری ہے آج بھی اور اوسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے تو حضرت خواجہ زریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کے آمد ہوئی